کراچی کے علاقے کریم آباد کے قریب سی ٹی ڈی کے افسر پر حملہ ہو گیا حملے میں سی ٹی ڈی افسر علی رضا شہید ہو گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم ترین خبر کے حوالے سے کہ کراچی کے علاقے کریم آباد کے قریب سی ٹی ڈی کے افسر پر حملہ ہو گیا ہے اور حملے میں سی ٹی ڈی افسر علی رضا شہید ہو گئے ہیں کراچی کے علاقے کریم آباد نے سی ٹی ڈی افسر علی رضا حملے میں شہید ہو گئے ہیں سعودری اسلم کے ساتھی علی رضا کو نامعلوم افراد نے فائٹنگ کر کے شہید کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم ترین خبر کے حوالے سے کہ کراچی کے علاقے کریم آباد کے قریب سی ٹی ڈی کے افسر پر حملہ ہو گیا اس بارے میں بات کرتے ہیں نوید امیر سے جی نوید بتائیے گا اس حوالے سے جی دیکھیں بڑی افسوس نا صبر ہے کہ کراچی سی ٹی ڈی کے ایک بڑے نام سیڈی ایس پی نا کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ گنمن بھی زخمی ہوا ہے ابتدائی طلاق کے مطابق نام علوم ملزمان نے اس وقت ان کو نشانہ بنایا جس وقت ان کا بائی گھر بتایا جا رہا ہے جو شکیل گورپریشن کریم آباد میں واچے تھا وہاں پر موجود تھے جو افتدائی طلاق آ رہی ہیں اس کے مطابق ملزمان نے تارگیٹ کیا ہے اور متعدد گولیاں سر پر لگی ہیں افتدائی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب جو ہے جو ڈی ایس پی شہید علی رضا کی علاج کو ضابطے کی کاروائی کے لیے اتپتال منتقل کر دیا جبکہ فائرنگ کے واقعے کے بعد دکافی نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے اور اس ٹائم جو پرائیم سین یونٹ ہے اس ادھر سے شوائد اکھر ٹک کیے جارہے ہیں جبکہ جو اعلیٰ پولیس اصلاح نے ان کی جانب سے افتدائی میں کیونکہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اس چیز کی تذزیق نہیں کی جاری تھی لیکن ہمارے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا کہ فائرنگ سے شہید ہونے والا شخص جاباک ہونے والا شخص جو ہے ڈی ایس پی علی رضا ہے ڈی ایس پی علی رضا نے کراچی پولیس کے لیے خاص اور امن و امان کی جو صورتی آل رہی ہے کراچی میں اس کو بحال کرنے کے لیے کافی کام کی ہیں چودری اسلم شہید جو ڈی ایس پی تھے جنہوں نے اینٹی کرائم کے لیے کراچی میں بہت اہم کام کی ہیں لیاری ہو یا کراچی کے متعدد علاقے اس میں امن و امان بحال کرنے کے لیے اپنے خدمات دی ہیں ان کے یہ بہت قریبی سمجھے جاتے تھے اور چودری اسلم بہت قریبی سمجھے جاتے تھے نویت ساتھ ہی رہیے گا زلے سے بھی اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں زلے بتائیے گا کہ کراچی کے علاقے کریم آباد کے قریب سی ٹی ڈی کے افسر پر حملہ ہو گیا ہے اور علی رضا شہید ہو گئے ہیں جو بالکل انتائی افسوسناک واقعہ اور انتائی افسوسناک خبر ہے اور کہ سی ٹی ڈی کے ایک ایسے افسر جو کہ کراچی آپریشن میں جن کا اہم کردار ادارا شید علی رضا کراچی آپریشن میں اہم کردار ادارا کیا لیاری گینگ وار کے لیے جو آپریشن ہوا لیاری نے اس کے لیے اہم کردار ادارا کیا تحری کے تالوان پاکستان کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں چودری اسمن صحیح کے ساتھ اس کے علاوہ کراچی میں ایک دہشت گردی کے کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا اس میں علی رضا کا جنہار جو ہے وہ سارے ساریس ہوتا تھا جرائن پیشہ افراد کو پکڑنے کے لیے آج کچھے یکم محرم ہے اور اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ یقیناً افسوسناک بھی ہے اور حیران کن بھی ہے کچھے کہا سن پلس اور دیگر ادارے جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں اس میں ایک ایسے افسر کی شہادت جو ہے وہ یقیناً ایک افسوسناک بات ہے کریمہ بات سے یہ علاقہ ہے یہ جو واقعہ ہے بڑا افسردہ واقعہ پیش آیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے نوید امیر اور بیور اچیف کراچی زلے حیدر آپ دونوں کا شکریہ